سات اکٹوبر سے اب تک حماس لگاتار اسریل کے حملوں کو جھیل رہا ہے لیکن حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ اب حماس کی سرنگوں میں حزباللہ پہنچ چکا ہے جو اسریل پر سیدھا سیدھا حملہ کر رہا ہے یہی وجہ ہے کہ اب اسریل نے غازہ پٹی میں سیکرٹ طریقے سے سائرک مٹکل کی سپیشل فورس کو اتار دیا ہے اس فورس نے غازہ پٹی میں حماس اور حزباللہ پر بھیانک خوفناک حملے بھی شروع کر دیئے ہیں پھنس گیا اسرائیل حماس کی سرنگ میں حزباللہ تین ہفتے بعد بھی اسرائیل حماس کے لڑاکوں کو زمین پر رون نہیں پایا ہے تین ہفتے بعد بھی اسرائیل کی آئی ڈی ایف لگاتار غازہ پٹی ویس بینگ اور لبنان کے بورڈر پر اندھا دھن بمباری کر رہی ہے تین ہفتے بعد بھی اسرائیل کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ پانسو کلومیٹر لمبی حماس کی سرنگوں میں حزباللہ کے لڑاکے کیسے پہنچ گئے ہیں اور اب حزباللہ کے لڑاکے حماس کے ساتھ مل کر اسرائیلی سینکوں کے خلاف سرنگ والا گوریلا وارڈ کیسے کرنے لگے ہیں ہم آپ کو آج اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد اور شن بیٹ کا وہ خلاصہ بتانے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے پردھان منتری نیتن یاہو نے آخری وقت میں گازہ میں زمینی حملوں کو منظوری دینے سے منع کر دیا ہے اس پر ہم آپ کو بھوری ڈیٹیل بتائیں گے سرنگ میں گھسے حماس گلہ دو سو انہتر سائریٹ مٹ کپ آپ گازہ پٹی میں جتنے بڑے خون خرابے کی کلپنا کر سکتے ہیں کر لیجی کیونکہ آپ کی کلپنا اور سوچ سے کہیں زیادہ خونی جنگ گازہ میں ہو رہی ہے گازہ جنگ اب اسرائیل کے وجود سے جڑ گئی ہے یا تو اب یہودیوں کا اسرائیل رہے گا یا پھر مسلم دیشوں کے ہیرو بنے حماس کا گازہ اسرائیل کو مٹا دے گا اسرائیل کے پور بردھان منتری اےہود براک نے اب ایسا خلاصہ کر دیا ہے جو گازہ کی جنگ کو شاید دنیا کی سب سے کھونی جنگ بنانے جا رہا ہے براک نے دعویٰ کیا ہے کہ اس وقت گازہ پٹے میں حماس کی سرنگوں میں اسرائیل کے سب سے ماہر اور بے رہم سینک حماس کے لڑاکوں اور کمانڈروں کو چنچن کر مار رہے ہیں اسرائیل کے پور بردھان منتری اےہود براک نے نیوز بیک میکزین کو دیئے انٹرویو میں دعویٰ کیا ہے کہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ اسرائیل کی آئی ڈی ایف کو گازہ پٹی میں بے حد شاتر اور کرور حماس لڑاکوں سے لڑنا پڑ رہا ہے اسرائیل کے پور بردھان منتری اےہود براک نے دعویٰ کیا ہے کہ سرنگ میں گھس کر حماس کے لڑاکوں کو مارنے کے لیے اسرائیل نے اپنے سب سے ماہر اور بہترین سینکوں کو بھیجا ہے جنہیں دو سو انہتر سائرٹ مٹکل کے نام سے جانا جاتا ہے اسرائیل کی یہ ایسی خوپیہ سینکوں کی یونٹ ہے جو بے حد دیز دماغ اور دلیری سے حماس کے لڑاکوں کو ختم کر رہے ہیں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اسرائیل کی دو سو انہتر سائرٹ مٹکل ہی حماس کے کمانڈر اور ڈپٹی کمانڈرز کو چنچن کر مار رہی ہے بھز گیا اسرائیل حماس کی سرنگ میں ہزبولہ گازہ پٹی کی زمین پر لاشوں کا امبارگ لگ رہا ہے حماس کے بارہ سے پندرہ کمانڈروں اسرائیلی سینہ نے مار دیا ہے لیکن اب پتہ چلا ہے کہ گازہ پٹی میں حماس کی سرنگوں میں انٹی ٹینک میزائلوں سے لیز ہزبولہ کے ہزاروں لڑاکے موجود ہیں جو اسرائیلی سینہ پر حملے کر رہے ہیں ہزبولہ کے لڑاکوں نے انٹی ٹینک میزائل سے اب تک کائی اسرائیلی سینکوں کو مارنے کا دعویٰ کیا ہے خبر تو یہاں تک آ رہی ہے کہ ایران کے اشارے پر لیبنان کے ہزبولہ نے اسرائیلی سینہ سے سیدھی جنگ کے لیے گازہ پٹی کو فائنل وار زون بنا دیا ہے ایران سے ملی بہترین ٹریننگ کے بدالت ہزبولہ کے ساٹھ لڑاکے اسرائیل کے کسی یمدود سے کم نہیں ہے اگر ہواس ہزبولہ اور دوسرے جیہادی کتوں کے لڑاکوں کو جوڑ دیا جائے تو اس وقت دو لاکھ چھالیس ہزار سے زیادہ کھونکھا لڑاکے گازہ، اسلام اور جیہاد کے نام پر اسرائیلیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹنے پر اتارو ہو چکے ہیں اس کے علاوہ ہزبولہ کے پاس پینتالیس ہزار ایسے لڑاکے ہیں جو امریکہ اور روس کی سپیشل فورٹس کے سینکوں کی طرح جنگ کرنے میں ماہر ہیں ہزبولہ چیف حسن نصر اللہ یہاں تک دعوی کرتے ہیں کہ ان کے پاس ڈیڑ لاکھ سے زیادہ مسائلیں جو اسرائیل کو میڈل ایس کے نقشے سے مٹا دیں کما تمكن عدد من المجاہدین من الانسحاب بسلام من قاعدة اوریم التي تضم وحدة الاستخبارات تمانیت آلاف ومئتین بعد انتہائی مهمتهم فيها حماس کے لڑاکے تو یہاں تک دعوی کر رہے ہیں کہ پانچ سو کلومیٹر میں پھیلی تیرہ سو سے زیادہ سرنگے اسرائیلی سینکوں کی قبر ثابت ہوں حماس کے پروقتہ گازی حمد نے کہا ہے کہ ہم گازہ پٹی میں اسرائیل کا سرب ناش کر دیں گے موسیقی درین intensely کے لیگerstیم تماماً قاعد با سورب حماس اڤجائی علیہ وسلم عبیدر جزوجل موسیقی معاقیوں اور اس کے لئے ہماراً واقعاً اور محامد الدفہ، امید کیسئلت کسام بریجیز ادخلی قرارہ مقاعدہ کہ ہمیوں نے اگرانوزا، جنگوں، عویرانوزا، اجیب اور بیشن کیونکہ ہمینہ کا مطابق ہے اپنی طرف حقیقت ملترین لذہاں، تو ہمیں امیدانوں نے کافی مغنیترسی معاقیوں کا اپنی ایجیب پر نسائل 20 سال تک گازہ کو روندے کا ازرائیل ادھر ازرائیل نے گازہ پٹی ویسٹ بینک اور حزباللہ کے لڑکوں پر ازرائیلی سینہ نے حملے اتنے تیز کر دیئے ہیں کہ حماس اور حزباللہ کو سمحلنے تک کا موقع نہیں ملا ہے ازرائیل کے پور پردھان منطری اے حد براک نے دعویٰ کیا ہے کہ ازرائیلی سینہ اگلے دس سے بیس سالوں تک اکتالیس کلومیٹر لمبی اور دس کلومیٹر چوڑی گازہ پٹی کو اپنے قبضے میں رکھے گی اگلے بیس سال تک گازہ میں حماس کی آنے والی نسل تک کو ازرائیل کی آئیڈیا پوری طرح سے صفایہ کر دے گی پچھلے چوبیس گھنٹے میں ازرائیلی سینہ نے گازہ میں حماس کے تھکانوں پر حملے تیز کر دیئے ہیں ازرائیلی سینہ نے حماس کے چار سو سے زیادہ تھکانوں پر بمباری اس میں حماس کے تین ڈپٹی کمانڈر اور سمیت سیکڑوں فلسطینی ناغرک اور لڑا کے مارے گئے ہیں ذرا دیکھیں ازرائیل کی آئیڈیا پر کیا دعویٰ کر رہی ہے گازہ میں چوبیس گھنٹے میں سات سو چار سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی ہے ازرائیل نے مسجدوں میں بنے حماس کے کئی کمانڈ سینٹر گھست کر دی ایک زورنگ بھی ناشت کر دی جس کے ذریعے آتن کی سمدر کے راستے ازرائیل میں گھسپیٹ کرتے تھے ازرائیلی سینہ کے مطابق ائر پورس نے گازہ پٹی میں حماس کے چار سو ٹھکانوں کو نشانہ بنایا اس حملے میں کئی حماس کمانڈر بھی مارے گئے ہیں ازرائیل کی مطابق حملے میں حماس کے نسیرت شاتی اور الف ورکن بٹالین کے ڈپٹی کمانڈر مارے گئے ہیں لیبنان بارڈر پر بھی ازرائیل نے حزباللہ پر بھیشن حملے کیے ہیں اب تک حزباللہ کے بیتالیس رڑا کے ازرائیلی حملے میں مارے جا چکے ہیں بنکر اسپتال کے بارے میں ہم نے آپ کو جانکاری دی کہ کیسے یہ بنکر اسپتال ابھی پوری طرح سے یودھ کی شروعات بھلے نہ ہوئی ہو حزباللہ کے ساتھ جھڑ پہ چل رہی ہو کچھ راکٹ اور مسائلے دونوں طرف سے داگی جا رہی ہو لیکن یودھ کی اسثیتی کے لیے بڑے یودھ کی اسثیتی کے لیے نہاریا کا بنکر اسپتال جسے گیلیلی میڈیکل سنٹر کے طور پہ جانا جاتا ہے وہ تیار ہے یودھ کے لیے اگر کسی طرح کے مریض ان کے پاس آتے ہیں تو ہر علاج کی سوویدھا یہاں موجود ہے بینا کسی راکٹ کے ڈر کے بینا کسی مسائل کے ڈر کے بینا کسی بوم کے ڈر کے نہ یہاں دھوان گھوسگا اور اگر راسائنی کھتھیار سے بھی حملہ کر دیا جاتا ہے تو اس کے لیے بھی پوری تیاری اسپتال نے کر رکھی ہے کچھ جانکاروں کے مطابق حماس مسلم دیشوں کے بیچ ہیرو بنتا جا رہا ہے قطر بھی اب اسرائیل کے خلاف کھل کر بولنے لگا ہے جبکہ جارڈن، لیبنان، سیریا، ایران، ترکی اور دبی زبان میں مصر بھی اسرائیلی حملوں کو لے کر سکت تیور دکھانے لگا ہے لیکن اسرائیل کے پی ایم نیتن یاہو نے سینکوں کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے پھر کہا ہے کہ اسرائیل گازہ سے حماس کا پوری طرح سے خاتمہ کرنے کے بعد ہی جنگ روکے گا اسرائیلی سینک پروکتہ نے تو ساپ کہہ دیا ہے کہ ایران حماس کی آڑ میں جس آگ سے کھیل رہا ہے وہ اسے بہت بھاری پڑے گی موسیقی موسیقی